کڈنی کے بہت سے پرابلم انہیریٹڈ ہیں فیملی ہسٹری کا کڈنی ڈیزیزز میں کیا کوئی رول ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مجتبہ کنسلٹن نیفرالوجس اور ہائپرٹینشن سپیشلیسٹ ہیلتھ اینڈ کیڈنی ریلیٹڈ ایک اور اہم ٹاپک انہیریٹنس یعنی فیملی ہسٹری کا کڈنی ڈیزیزز میں کیا کوئی رول ہے اگر ہے تو یہ کس طرح ایمپورٹنٹ ہے کڈنی کے بہت سے پرابلم انہیریٹڈ ہیں وہ کیسے ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے اور ان کا جاننا کسی ہے ضروری جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو جینز میں سٹور ہوتا ہے جب بھی کوئی جین میں میوٹیشن ہوگی چاہے چھوٹی سی ہو اس سے پرابلم پیدا ہوتا ہے اور وہ پرابلم چونکہ جین میں ہیں تو یہ ایک نسل سے اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے نمبر ٹو کڈنی میں بھی کچھ پرابلم انہیریٹڈ ہیں اس میں ریفلکس نیفروپیتی یعنی پشاب کا فارورڈ فلو کی بجائے بیک مار کے کڈنی کو فیل کرتا ہے ایک الپورٹ سنڈروم بڑا مشہور ہے جس میں جو کڈنی کی بیسک میمبرین اس میں پرابلم آ جاتا ہے ڈائیبیٹیز میں بھی کچھ جینیٹیکس کا رول ہے اور اگر ڈائیبیٹیز ہوگی تو وہ کڈنی فیلیر کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا مشہور مسئلہ پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز ہے جس میں گردوں میں تھیلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ گردوں کو فیل کر دیتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے جینیٹیک پرابلم ہیں گردوں کے جو کہ اگزیسٹ کرتے ہیں اب جین سب کا جاننا کیوں ضروری ہے فیملی ہسٹری کیوں ضروری ہے دیکھیں اگر ہماری فیملی ہسٹری میں کوئی پرابلم ہے جو کہ ہم ایڈینٹیفائی کر چکے ہیں تو اس سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم باقی پرابلم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کڈنی کی جو لائف ہے اس کو بڑھا سکیں نمبر ون سٹے ہائیڈریٹیڈ پانی کا استعمال بہت ضروری ہے ڈی ہائیڈریشن سے بچیں کیونکہ ڈی ہائیڈریشن گردوں کو خراب کرتی ہے اور جب آپ کو جنیٹکس میں پہلے ہی مسئلہ ہے تو آپ مزید مسئلے کو بگاننے سے بچیں نمبر ٹو کچھ دوائیاں ہیں جو ٹاکسک ہوتی ہیں گردوں کے لیے جب کڈنی کے اندر پہلے سے پرابلم موجود ہے تو ان ٹاکسک دوائیوں سے از حد بچیں اور ایسی دوائیوں کی تلاش میں رہیں جو گردوں کو نقصان نہ پہنچاتی ہیں نمبر ٹری غیر ضروری دوائیاں خصوصاً میدے کی دوائیاں پین کلرز انٹی بارٹیک کا استعمال نہ کریں ہربل سے بھی آوائیڈ کریں ایسی دوائیاں جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں جن کی ڈیٹیل میں ہمارے پاس انفیمیشن نہیں ہے ان کو آوائیڈ کریں تاکہ گردوں کو مزید لوڈ سے بچایا جا سکے نمبر ٹو پرابلم کی ارلی ڈیٹیکشن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں چینج کر کے کیڈنی ڈیزیز کی پروگریشن کو یا تو سلو کر دیتے ہیں یا اس کو روک سکتے ہیں نمبر ٹو ایڈاپٹ ہیلڈی لائف سٹائل ایکسرسائیز ایس ایمپورٹنٹ ویٹ لاؤس ایس ایمپورٹنٹ اوبیسٹی سے بچیں ڈونٹ سموک کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھیں آوائیڈ ڈیویلپمنٹ آف ڈائیبیٹیز اور ہائپر ٹینشن تاکہ گردوں کی لائف کو بڑھایا جا سنے اور لاسٹ پوائنٹ کوئی بھی جنیٹک پرابلم آپ کی فیملی میں چل رہا ہے تو سٹے ان ٹچ ویڈ یور نیفرولوجسٹ تاکہ وہ ٹائملی ڈائیگنوز کرے اس کیڈنی فنکشن کو اور نمکیات کے بیلنس کو مانیٹر کر سکے اور ڈیزیز کی پروگریشن کو روکا جا سکے تینکیو ویری مارک تینکیو ویری مارک